مراکش میں تباہ کن زلزلے کے بعد امدادی سرگرمیاں جاری مراکش میں جمعہ کو آنے وارے قیامت خیز زلزلے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی گئی ہے جبکہ امدادی کارکنان گھروں کے ملبے تلے دفن افراد کو بچانے کی کوششوں میں تاحال مصروف ہیں اس زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد اب دو ہزار سے تجاوز کر چکی ہے زلزلے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے دیہات ہائی اٹلس کے پہاڑی خطے تھے جبکہ امدادی کارکنان کو ان علاقوں تک رسائی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اس زلزلے کے بعد مراکش میں تین روزہ قومی سوق کا اعلان کیا گیا ہے عالمی دارہ سہت کے مطابق اس زلزلے کے نتیجے میں تین لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق 1960 کے بعد مراکش میں یہ سب سے بدترین زلزلہ تھا بدترین زلزلے کا مرکز قرون وستی کے دور کی مساجد محلات اور دیگر تاریخی امارات کے حامل مراکش شہر سے صرف 72 گلومیٹر دور جروم مغرم میں تھا مراکش کے قدیمی حصے کو اس زلزلے سے شدید نقصان پہنچا ہے اس علاقے میں شہریوں نے دوسری رات بھی کھلے آسمان تلے گزاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے